جہاں تک یہ صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد عام طور پر مائگرین بہت ہوتا لوگوں کو تو اگر درد شقیقہ یا ویسے انسان کے سر میں درد آئے تو یہ شہادت کی انگلی کو اس ماتھے کے اوپر یہ پھیرتے رہیں ماتھے پر پھیرتے رہیں اور صورت تکاثر پڑھتے رہیں بس چند بار انسان پڑھ پائے گا اور اس کے سر پر پھونک رہیں تو اس کا درد ختم ہو جائے گا خود بھی کر سکتا ہے انسان اپنی شہادت کی انگلی کو بھی پھیرتا رہے اور صورت تکاثر پڑھتا رہے تو مگر ایک دو دفعہ ہی صورت تکاثر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کے درد کو شفاہ دے دیں گے یہ بہت زبردت فائدہ ہے اس کا اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حبے مال کے مرض میں مبتلا ہے مال کی محبت حریص ہے لالچی ہے ہوتا ہے بعض بچوں میں ہیں کسی اور میں ہیں تو انسان چاہتے اس کی اصلاح ہو جائے تو فجر کے بعد تین مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر کے جب وہ اس کے اوپر دم کر دیں یا دم کر کے پانی اس کو پلا دیا کریں اگر وہ خود چاہتا ہے کہ مال کی اس قدر محبت و حرص اللہ علیہ میں اندر نہیں ہونی چاہیے تو وہ فجر کے بعد تین مرتبہ اور زانہ یہ صورت تقاثر پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت کی جو حرص ہے وہ ختم کر دیں گے اور یہ سیمنٹی ون ڈیز کی نیے سے وہ عمل کر سکتا ہے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کنجوسی ہے بخل ہے بہت کنجوس ہے گویا کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا ایسا کنجوس اس کی کنجوسی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اکیس مرتبہ فجر کے بعد اس کو تلاوت کیا جائے اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پر یہ ناشتے میں دم کر کے دے دیا جائے اگر کنجوس ہے اور اگر وہ کنجوس خود چاہتا ہے میری بخل کنجوسی ختم ہو جائے تو وہ خود اکیس مرتبہ پڑھ کے نماز فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے پر دم کرے پائیں دم کر کے پی لیا کرے اور فورٹی ون ڈیز یہ عمل کر لے انشاءاللہ اللہ کی رامت سے اس کے اندر سے بخل کا جو مرض ہے زیارہ کے جو قابل مضمت ہے لیکن ایک بخل کنات کے معنی میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ایسا بخل کے ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل تو زیارہ ہے کہ نہ شریعت کو دے گا نہ خدمت خلق میں دے گا ایسے بخل کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے وہ یہ کہ اگر مرہوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا اور ملاقات کرنا چاہتا ہے باتیں کرنا چاہتا ہے یا عزیز و اقارب میں کوئی شخص ہے کوئی اپنا کوئی محبوب پیارا دنیا سے گیا ہے وہ اس سے ملاقات چاہتا ہے تو صورت تکاثر میں بڑی اس میں تاثیر ہے سونے سے پہلے جو ہے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے یعنی جمعہ اور جمعہ رات کے درمیان کی جرات ہے شب جمعہ تو شب جمعہ ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اولا خیلی گیارہ مرتبہ دروش شریف یہ پڑھ کے اپنے پر دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلان جو مرہوم ہے اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی رات اس کی ملاقات کرا دے اگر اسی رات نہ ہوئی تو اگلے شب جمعہ سے پہلے پہلے ملاقات ہو جائے گی یہ بہت زبردہ فائدہ لوگ چاہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میرے والدائن سے مرہوم سے ملیں یا اپنا کوئی عزیز پیارہ اس سے ملاقات ہو تو یہ جو عمل کریں ایک سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ بہت مجرب اور نافع ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور ایسا قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا قرض دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے دیتے جاتے چڑھتا جاتا ہے اور عام طور پر بینکوں بینکوں کے قرض انسانوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پی کرتے رہو چڑھتا رہتا ہے بلکہ کیپٹل تو پی بھی نہیں ہوتا ہے انٹرسٹی پی ہوتا ہے تو بندہ فسائی رہتا ہے کرے کیا اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ روزانہ پڑھا کریں روزانہ قرض کی نیت سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ تمہارک و تعالی نوے دین کی نیت سے عمل کرنا ہے اللہ تمہارک و تعالی نوے دین میں اس کا قرض ایسے انداز سے ادا کر دیں گے کیونکہ ایک پائی بھی اس کے سر پہ نہیں ہوگی اچھا تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے نوے دین نوے دین یہ تین مرتبہ بس صرف تین مرتبہ روزانہ فجر کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے اسے قرض کی ادایگی کی نیت سے اور نوے دین کر لیں انشاءاللہ کیسے قرض ادا ہوگا کیا قل ہے نا مارگیجز وغیرہ یہ بہت ایسی چیز ہوتی ہے میں نے کہا نہیں وہ ایسا قرض اترتا ہی نہیں ہے چڑھتا ہی رہتا ہے تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے فضائل فوائد ہیں تو اگر انسان اس پہ عمل کرے تو اللہ تبارک وطال اس کو نفع کا سیرہ تا فرماتے ہیں اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر کسی نے اس کو پڑا یا سنا تو دونوں صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں دوستوں کی محبت سے یہ خالی ہو جائے گا اپنے دوست چھوڑ بیٹھے گا اور مال کی محبت مغرق ہو جائے گا کیونکہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ اگر صورت تقاثر اس نے سنیا پڑی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے صورت تقاثر سنیا پڑی تو اس کے اوپر قرض جڑ جائے گا اور یہ تنگ دست ہو جائے گا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہو گا لہٰذا اس لئے پہلے سے فکر کریں اپنے جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمیداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخر سے غافل ہوگا یہ بھی گویا ہے کہ اس کے لئے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخر سے غافل نہ ہو تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیرفل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز توبہ دا کرے توبہ دا کرنے کے بعد جائے وہ ایک سو پچیس مرد پر استغفار کی تسبیح پڑے یہ استغفار بھی پڑ سکتا ہے استغفراللہ ربی من کل زم بن وعتوب علی ایک سو پچیس مرد پر اول آخی گیار مرد پر دروشی یہ پڑ گئے اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توبی صلقہ دے دیں تو اس کی جو برے معنی خواب کی وہ اس سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حق میں اس کو بشارت بنا دے گا تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں لیکن تقاصل میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ